اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پاؤں کی اور خاص کر جب پاؤں پر نشان پڑ جاتے ہیں ان کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں میرے چانل پر آپ کو پاؤں کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی بہت ساری تو نہیں ہے پر جتنی ہے سب افیکٹیو اور ایسا میں ہر ویڈیو کے اند پر ضرور دکھاتی ہوں کیونکہ before and after result بہت ہی میجر ہوتا ہے اب اسی طرح کی میری ایک ویڈیو تھی جس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ مجھے آپ کے پاؤں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں ان کی پوجا کرتا ہوں اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے پھر بتاؤں گی so stay tune and subscribe to my channel کیونکہ بڑا interesting incident ہے اور آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اچھا جی یہ ہے پہلے بتا دیں ہوں product کیا ہے یہ ہے جی lavender exfoliating peeling sheet mask ہے for foot یہ آپ کی skin کے اوپر سے جو dead skin لے رہا نا وہ remove کرتا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری foot mask جو ہے وہ نیٹ پہ دیکھے ہیں لیکن اس کے reviews میں نے جب لوگوں کے پڑے ہیں تو they said کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا but seriously اس sheet mask کے لگانے کے بعد مجھے seriously اچھے result نظر آئے اور میرے پاؤں کے اوپر سے جو skin ہے وہ remove ہوتی نظر آئی وہ میں آپ کو آگے آکے بھی share کروں گی کہ وہ کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا ہفتہ بار لمبا process ہے کیونکہ اس کا result آپ کو ایک ہفتے تک جو ہے نا وہ نظر آتا ہے تقریباً 3 days تک تو آپ کو skin لگتی ہے بہت زیادہ shine ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو skin tight ہوتی فیل ہوتی ہے پھر وہ crack ہوتی ہے اور جب crack ہوتی ہے تو پھر وہ آہستہ سے skin جو ہے وہ peel ہونے شروع ہوتی ہے اب چاہیے تو آپ کو یہ کہ آپ اس کو اسی وقت scrub out کر لیں دوبارہ سے پاؤں کو پانی میں dip کر کے تو اس کے اوپر سے dead skin اچھی طرح remove کر لیں یا پھر وہ جو میری طرح آپ تھوڑی تھوڑی بعد skin اتار کے تو اس کی جو satisfaction ہوتی ہے نا وہ peeling کی وہ اوری طرح ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو سکراب out بھی کر سکتے ہیں خیر اب یہ آپ achieve کیسے کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے دو sheet ہوتے ہیں mask type جس میں ایک cavity بنی ہوتی ہے اور اپنے اس کے اوپر سے cut کر کے اس کو کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس کے اندر اپنے پاؤں جو ہے وہ آپ نے ڈال کر تو رکھ لینے ہے اچھا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس کی sheet ہے نا یہ بہت delicate ہوتی ہے so you have to very careful کہ آپ نے اس کو لگا کر پہن کر walk نہیں کرنا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے اس کو i think 45 minutes کے لیے یا 30 minutes کے لیے آپ نے لگا کر بیٹھ جانا ہے جس طرح آپ dip کر کے اپنے پاؤں بیٹھ جاتے ہیں اس طرح اپنے پاؤں آپ کو نہیں نکلے گا اچھا میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں پاؤں لگا کر تو میں کام کرنے لگ پڑی تھی i think i was doing my you know ironing or something تو وہ جو sheet تھا وہ یہ پھٹ گیا تھا اور میرے پاؤں جو ہے وہ اس سے باہر آگے تھے اور مجھے ابھی اس طرح کا result نہیں ملا جس طرح کہ یہ sheet result دے سکتی ہے but still as i have told you before میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ مجھے وہ peeling جو ہے وہ میرے پاؤں کے اوپر سے ہوئی تھی اور جو dead skin ہے نا وہ remove ہوئی تھی اور جو میں نے آپ کو شروع میں patch دکھایا تھا اس میں بھی major difference آیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو scrub out کرنے بیٹھیں گے اور اس کو dip کریں گے پانی میں تو کم از کم اتنی skin نہیں نکلتی جتنی it should be باقی یہ ہے کہ آپ اگر اور اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو i have another video like isha organic کی جو medipedi products ہیں بہت اچھا result دیتی ہیں میں نے اس کے اندر اچھی طرح پاؤں کو scrub out کر کے بھی دکھایا ہے isha organic کی یہ ویڈیو میں ویڈیو کے end پہ لگا دوں گی چاہیے وہاں دیکھ لیں یا پھر اس i button پہ بھی لگا دیتی ہوں آپ یہاں پر بھی click کر کے تو اس ویڈیو کے اوپر جا سکتے ہیں اب یہ tape اتنی durable نہیں ہوتی جو میں نے apply کی ہے اس کے اوپر میں الگ سے ایک squash tape لگا کر بھی اپنے جو پاؤں ہیں اس کو secure کروں گی تاکہ جو اس کا material ہے وہ پاؤں سے باہر نہ نکل سکے اچھا اب یہاں یہ کام تو ہوتا رہے گا چلے میں اب آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے thumbnail clip کے اوپر آپ سے share کیا تھا کہ وہ کیا incident تھا میں آپ کو اتنی بات تو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ پاؤں جو ہے وہ میرے claims کے وہ پوجا کرتا ہے anyhow یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے یہ غلط ہے میں نے ان کو منع کیا تھا یہ کام کرنے سے انہوں کو میں نے کہا کہ آپ میرے پاؤں کی پوجا کس طرح کرتے ہیں تو he shared this picture and I was shocked literally I was shocked کہ یہ کیا حرکت ہے اور seriously he framed that picture and place all that stuff in front of it and he said that he پوجا کرتے ہیں and I was literally I mean مجھے برا لگا ان سے کہ مطلب یہ تو ایک طرح کا نا you know شرک کی سنس میں آ جاتا ہے اور وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے اور خیر وہ تو گناہ کرتے ہیں لیکن مجھے اس گناہ کی وجہ کیوں بنایا جا رہا ہے تو میں نے بھی توبہ کیے اللہ سے اور یہ حرکت میرے لیے بہت ہی ایک بری حرکت ہے اور میں اس کو بالکل پرموٹ نہیں کرنا چاہوں گی اور بالکل کہوں گی کہ یہ غلط ہے اور میں اس کو بلکل سپورٹ نہیں کرتی اور یہ بہت ہی بری بات ہے خیر اس کے بعد میں نے اس بندے کو بلوک کیا اور میرا آگے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ یا کوئی اس طرح کی میسیجنگ نہیں ہے یہ ہی میری آج کی ویديو یہ ہی میری آج کی ویڈیو یا لوگا ہی کسی دیکھ کے پرشانی ہوئے گی جیسے مجھے ہوئی تھی دیکھ کے vice وشکریہ ویساید میں ہمارے کے لئے تو ہمارے اور شکریہ ہے کے لئے آمد راکھابا کچھا اور مجھے راکھابا کچھا اور اگرام کچھ آپ کا شکریہ ہے آمد حافظ